ایک نئے ورچول ٹور کے ساتھ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یوں تو دنیا میں بے شمار حسین وادیاں اور سیاحتی مقامات موجود ہیں لیکن ہم نے آج جس منزل کو اپنے سفر نامے کا حصہ بنانے کا سوچا ہے اس کا نام ہے برمودہ یوں تو برمودہ سے تقریباً سبھی واقف ہیں اور ہوں بھی کیوں نہ برمودہ کا نام آتے ہی ترہا ترہا کی انہونی شیطانی اور انجانی طاقتوں کا تصور اُبھرنے لگتا ہے اس جگہ سے جڑی بھیانک کہانیاں یہاں پر دفن بے شمار جہاز اور ان کے گمنام مسافر اور اس خون خوار تکون سے منسلک شیطان کی مقنطیسی قوتوں کا احساس دل میں گھبراہت پیدا کرنے لگتا ہے لیکن ہم اس برمودہ تکون کی بات نہیں کر رہے جناب ہماری منزل ہے برمودہ آئیلینڈ جس کی وجہ سے اس خوفناک تکون کا نام برمودہ ٹرائنگل پڑا ہم ویڈیو کا آغاز کریں اس سے قبل ہماری درخواست ہے کہ چینل ضرور سبسکرائب کرلیں تاکہ آپ بھی ہماری ورچول ٹورز کا حصہ بن جائیں برمودہ کا ٹرائنگل جتنا بھیانک اور خوف و خطر سے بھرپور ہے برمودہ اس کے بلکل برعکس اتنا ہی خوبصورت اور قدرت کی تمام نعمتوں سے آراستہ ایک دلکش جزیرہ ہے یہ جزیرہ برمودہ ٹرائنگل کی ایک طرف سے اس سے ملتا ہے اور نورت کیلورینہ سے ایک ہزار ستر کلومیٹر کی دوری پر سمندر کے درمیان موجود ہے ترپن اشاریہ دو سکیر کلومیٹر پر پھیلا سات بڑے جزیروں اور ایک سو ستر آئیلٹس اور پتھروں پر مجتمل یہ خوبصورت آرکی پیلگو برستامیہ کا سمندر پارے خود مختار علاقہ ہے برمودہ آج سے تقریباً دس کروڑ سال قبل آتش فشان کے پھٹنے سے وجود میں آیا یہاں 65 ہزار سے زائد لوگ بستے ہیں اور یہاں کی کرنسی برمودہ ڈالر ہے جو یو ایس ڈالر کے مساوی ہے اور پاکستانی 122 روپے میں خریدا جا سکتا ہے یہ جزیرہ زندگی سے بھرپور خوبصورت اور ملنسار لوگوں کا گھر ہے سیاحت یہاں کی آمدن میں نمائی کردار ادا کرتی ہے انتہائی خوبصورت قدرتی نظاروں اور سمندری حیات سے بھرپور اس جزیرے کو حیرت انگیز طور پر کم لوگ ہی جانتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ زیادہ تر سیاہوں کو اس جزیرے کے متعلق علم ہی نہیں تو غلط نہ ہوگا یوں تو یہ جزیرہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ ٹیکسی یا سکوٹر پر صرف ایک گھنٹے میں اس جزیرے کی مکمل سیر کر سکتے ہیں لیکن گلابی ریتیلے ساحلوں سے مزین اس خوبصورت جزیرے میں دیکھنے اور انجوئے کرنے کے لیے بے شمار مقامات ہیں برمودہ ایکوئریم میوزیم اینڈ زو ایک شاندار کمپلیکس ہے جہاں دو سو سے زائد سمندری حیات پتھروں کی ایوارڈ ویننگ نمائش خاص یہاں پائے جانے والے انوکھے ریپٹائلز اور تین سو قسم کے مختلف خوبصورت پرندے موجود ہیں برمودہ کا نیشنل میوزیم جہاں پر آپ اس جگہ کی تاریخ جنگوں اور سترمی سے انیسویں صدی تک یہاں پر غلاموں کی تجارت اور جنگ عظیم کے واقعات یہاں تک کے روائل نیول ڈاک یارڈ سے متعلق بھی جان سکتے اور دیکھ سکتے ہیں سینٹ ہیٹر چرچ گیبز ہل لائٹ ہاؤس اور یہاں کی انتہائی مشہور اور قابل تعریف ہورسچو بیچ بارہ اکڑ پر پھیلا بلو ہول پارک اور اگر آپ ایڈونچر کو پسند کرتے ہیں تو یہاں موجود شیشہ نمہ فینٹسی سے بھرپور چمکتی اور روشنی بکھیرتی غارے آپ کو یہاں کا دیوانہ بنا دیں گی خانوں کی بات کی جائے تو آپ کو یہ جان کر حیرت اور افسوس کا ملا جلا احساس ہوگا کہ نہ تو یہاں پر میک ڈانلڈ ہیں اور نہ ہی سووے نہ تو مشہور برینڈ ہیں اور نہ ہی سٹار ورڈ ہلٹن یا میریٹ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کے قانون کے مطابق ہر کاروبار کا مالک صرف اور صرف برمودہ کا رہائشی ہی ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس پورے جزیرے میں آپ کو صرف ایک کی ایف سی کی فرنچائز ملے گی جو ایک برمودی پاشندے کی ملکیت ہے آپ کو یہاں پر فاسٹ فوڈ سے لے کر روایتی کھانوں تک برمودی کھانوں کے سہارے ہی رہنا ہوگا ویسے یہاں کے کھانے اتنے بھی بورے نہیں خاص کر یہاں کی سویزل جسے پینے والے اس کی تعریف کرتے نہیں تھکتے لیکن ایک بات کی یاد دہانی کروا دیں کہ یہ جزیرہ باقی دنیا سے جتنا الگ تھلگ ہے اتنا ہی مہنگا بھی ہے یہاں پر نہ صرف رہائش مہنگی ہے بلکہ کھانے پینے سے لے کر شیول تک ہر چیز انتہائی مہنگی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو گروشری سٹور سے دودھ کا ایک لٹر کا ڈبا پانچ سو پاکستانی روپے کا ملے گا ناشتہ سات سو سے گیارہ سو روپے اور مناسب دینر بائیس سو سے چونتی سو روپے جبکہ ریسٹورنٹس میں پر نائٹ کرایا تین ہزار سے بیس ہزار روپے تک ہو سکتا ہے ایڈونچرز کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سکوبا ڈائونگ کا بھرپور مزا لیا جا سکتا ہے لیکن بری خبر یہ کہ اس کی فیس اٹھارہ ہزار پاکستانی روپے جبکہ پیڈل بورڈنگ دس ہزار روپے اور ایکویریم کی فیس بارہ سو روپے ہے یوتو برمودہ دنیا میں جنت کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے اور سیاہوں کے لیے نہ صرف پور کشش بلکہ محفوظ بھی ہے یہاں کے لوگ بائخلاق اور مہمان نواز ہیں اسی وجہ سے یہاں پر سیر و تفریق کا مزا دوبالا ہو جاتا ہے لیکن آپ یہاں پر گاڑی رنٹ نہیں کر سکتے آپ کو فیری، سکوٹر یا پبلک ٹرانسپورٹ پر ہی سفر کرنا پڑے گا حیرت انگیز طور پر اس جزیرے میں تازہ پانی موجود ہی رہی اور لوگوں کو بارش کے پانی پر انحصار کرنا پڑتا ہے اور اسی پانی کو صاف کر کے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے چھوٹے سے اس جزیرے میں بے شمار گولف کورس اور ٹینس کورس بھی موجود ہیں اگر آپ بھی مہنگے برمودہ آئیلنڈ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو واپسی پر ہاتھ سے بنی شیشے کی شاندار خوبصورت یادگارے ساتھ لانا نہ بھولے کیونکہ دستکاری کا ایسا شاندار نمونہ آپ کو شاید دنیا میں اور کہیں نہ مل سکے کیا آپ کو بھی برمودہ کا نام سن کر شیطانی قوتوں کا احساس ہوتا ہے یا آپ بھی ہماری طرح برمودہ کے حسن کے دیوانے ہو چکے ہیں کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سفر پر جانے کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں